سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے آج ہم سب کو نسلے نو کو مدھو کیا اور نسلے نو کو درپیش آنے والے مسائل پر بات کرنے کا موقع فرام کیا میرا نام حمد مہن ناصر ہے میرا تعلق نمل یونیورسٹی میس کوم ڈیپارٹمنٹ سے ہے سر ان تمام وجوہات پر اور جتنی بھی اب تک ہماری گفتگو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا نظام تعلیم یقصان ہی ہوگا تو تب تک ہم ایک قوم نہیں بن سکتے میرے نظریہ کے مطابق اور میری سوچ کے مطابق کہ آج ہم ایک قوم نہیں محض ایک لوگوں کا حجوم ہے آج ہمارے ملک کے اندر مختلف بیسیوں قسم کے نظام ہائی تعلیم رائج ہیں اس دور کے اندر تو ہمیشہ جب بھی قوم بنتی ہے تو ایک فکر واحد کے ذریعے بنتی ہے اور وہ فکر واحد ہمارا نظام تعلیم دیتا ہے اور نظام تعلیم کا نتیجہ وہ فکر واحد ہوتی ہے جو ایک قوم کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے منشیات کی روک تھام کی حوالے سے کیونکہ آج اس افریت کی ایزہ رسانی میں پورا معاشرہ لپیٹ میں آ چکا ہے اور بالخصوص جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ شراب تیز رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے تو بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر بھی نسلے نو اس محلک بیماری وبا سے اندون آگ بیماری سے کا شکار ہے اور ہم اس کی آئے در روز بروز اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور شراب بڑھتی جا رہی ہے آئے روز نسلے نو اس افریت کی ایزہ رسانی کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فکر واحد کی ضرورت ہے کہ ہمارا نظامی تعلیم یقصانیت پر مبنی ہو تاکہ ہم محض ایک لوگوں کی حجوم تک نہ محدود رہے بلکہ ایک قوم بن کر لوگوں کے سامنے اُبھریں اقبال نے ایک پیغام دیا تھا وہ میں قوم کے نوجوانوں کے نام ضرور کرنا چاہوں گا اقبال نے کہا تھا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی آزادی سے مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی آزادی سے مگر لبے خندان سے نکلتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ بہت شکریہ نام عمر عمر کیا ہے 18 years مائس کوم فرس سمیسٹر کیا بات چکرہ دیا بھئی آپ نے مرہ مطلب ہے بہت آپ نے ایک چھوٹی سی عمر کے اندر آپ کی جو grasp of all this this subject ہے اور جو جو awareness ہے اور جو آپ کی intent ہے نظر آ رہا ہے کہ نوجوان نسل is on the right track ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمر جیسے لوگ موجود ہے and یہ this is very encouraging for me as an anchor person as well جو میں یود کے ساتھ انگیج کرتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں and this is very encouraging کیونکہ یہیں سے پھر آگے ایک سلسلہ چلتا ہے and this is contagious اسی چیز کو contagious کہتے ہیں جیسے بری آتے ہیں contagious ہوتی ہیں کچھ ایسے الفاظ بھی بڑے contagious ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں